بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورتی کے حوالے سے بیوٹی کے حوالے سے اور خاص طور پر اس خوبصورتی کو انہانس کرنے کے لیے جو خواتی میک اپ کرتی ہیں تو آج کے پروگرام میں میک اپ ٹپس بھی دیں گے کہ کس طرح کا میک اپ کرنا چاہیے کون سے شیڈز یوز کرنے چاہیے بلش کس کلر کا زیادہ یوز کرنا چاہیے شمر بھی یوز ہوتا ہے ہائلائٹس بھی یوز ہوتے ہیں ساتھی ساتھ لپسٹک کے شیڈز جو ہیں وہ بھی بڑے امپورنٹ ہوتے ہیں بعض دفعہ میک اپ بہت اچھا کیا جاتا ہے لیکن ایک غلط شیڈ کی وجہ سے آپ کا پورا فیس جو انا وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ان تمام چیزوں پر بات کریں گے اور وہ میری بہنیں جو گھر پر میرا شو یہ بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہیں ان کو ٹپس بھی ملیں گی ساتھ ساتھ بہت امپورنٹ سی انفرمیشن بھی دیں گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے میک اپ کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیوٹی ایکسپرد دانیا اسلام علیکم دان بات کریں سeken بات کریں سیکش پر Kum لے گر پر Werner اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم شہر کرند ن évرف بہتر ہیوپرم ایساسٹ حوالے کچھوٹی چیزوں سے خوبر ہیں جو خوب کے خود اسلام علیکم م 입ما بھی خوبصدر اور ہماری Finance shipping شہرا علیکم 파کستان دے گئی شکرiekوں میں جنوب تک کریں عبارہ مج scrrr موڑی ہم سم بھیku سمالیکم sir اس نئی سوپ کے ساتھ کیا بنانا سکھا رہی ہیں میں سر آج ہم بنا رہے ہیں مانگو سالسا ویڈرل چھکن تو پس میں بیس کا مارنیشن سب تیار کروں گی and then we have to grill پھر سالسا برنے گا then we have to serve you تو آپ کر لیں گی لگن یہ کام اکیلے کے لیے نہیں کرنا ویڈرز کو بھی تو بتا رہے ہیں ہاں exactly وہ میں بتا رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو اس کی جو انگریبیٹس ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں 1 tablespoon chopped garlic 1 tablespoon fish sauce half a teaspoon chili flakes red half a teaspoon salt and 1-4 teaspoon turmeric powder یہ ہم نے اس کو ڈال کے اور lemon juice 2-3 tablespoon اس کو ہم نے مارینے کرنا ہے اور اس کو پھر ہم نے رفریجرے کرنا ہے 2-3 hours مارینے کتنی دیر کیے کرنا ہوگا 2 hours max 2 hours آپ مارینے کر کے لے کروں گی مارینے کر کے لے کروں گی یہاں ٹائم نہیں ہوتا تو یہ مارینے کر کے آئیں گے اس کے بعد پھر یہ تمام چیزیں سے مارینے کر کے میں 2-3 hours پھر ہمیں رکھتے ہیں پھر ہم اس کا سالسا بنایں گے یہ سالد ہوگا اس کا mexican salad we need onions 1 cucumber 1-1 onion 1-2 mango and spring onions اس میں red bell peppers and parsley جایے گا and parsley جایے گا جایے گا یہ جو آپ کا marinated chicken آپ اس کو grille کرنے جائیں گی جی آپ اس کو اس کو مہم کرنے جائیں گی دانی آپ مجھے ہی بتائیں کہ خاص طور پر جو لائٹ میک اپ ہوتا ہے یعنی ایک تو ویورز کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ دن میں کیسا میک اپ کرنا چاہیے اور رات میں کیسا میک اپ کرنا چاہیے جس طرح ہمارے ہمارے ہممان جو ہے نا بلاک کپڑے دن میں پہن لیا جاتے ہیں اور رات میں بہت ہی بہت ہی بھائٹ کلرز پہن لیا جاتے ہیں آپ نے بالکل صحیح کلر پہنی ہے دن کے لحاظ سے موسم کے لحاظ سے بلکل میک اپ کے بارے میں بتائیے گا کہ دن میں کیسا میک اپ کیا جاتا ہے آج کل کچھ لوگوں کو تو اویرنس ہو گئی ہے کافی حد تک لیکن ورنہ ہمیں کچھ بتانا پڑتا ہے تھوڑا زیادہ تر دی ٹائم کے حساب سے ایرڈی میک اپ لکھ جو ہوتا ہے تھوڑا پیچی پنکش ڈون کے حساب سے ہوتا ہے تاکہ تھوڑا نیچرل بھی رہے اور فریشنس آئے چہرے پہ مزید تھوڑی سی خوبصورتی انہانس ہو آپ کے میک اپ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میک اپ کر کے اس کو تھوپا جائے اس کا بھی ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے آپ کو شیڈز پک کرنے صحیح آنے چاہیے کہ آپ کو کس ٹائم کے حساب سے کون سا شیڈ پک کر رہے لیک اگر ڈی ٹائم کے آپ بات کرتے ہیں تو ڈی ٹائم کے حساب سے موسٹی نیوٹرل شیڈز جو ہوتا ہے جیسے برونز پیچ بیج پر رکھے یا آپ سوڑا سب پنکش ٹون اس میں آٹ کر دیں لائک آئی میک اپ میں ہلکا سا سو جس ایک ون شیڈ میٹ والا جو پنک ہوتا ہے اب وہ مکس کر کے پیچ کے ساتھ آپ دے دیں اس کے ساتھ بلاش آن وغیرہ اگر آپ بولیں تو اس کے ساتھ ہی تاکہ وہ ایک پورا بیلنس ہو جائے پیس پہ پیچ اور پنک کی ٹون میں ہی ہوگا پنکش ٹون زرہ جو میٹ ہوتی ہے وہ زرہ انہانس کرتی ہے خوبصورتی کو ہائی لائٹس اس لیے استعمال کیا جاتے ہیں؟ ہائی لائٹس جو آپ کے جو ہائی پوائنٹس آف جو وہ ہوتے ہیں جیسے چیگ بونز ہے آپ کے جو ہائیس پوائنٹس ہوتے ہیں تو اس پر سب سے زیادہ جیسے چیگ بون ہے آپ کی نوز بریج ہو گیا آپ کی آئی برو بون ہے چن ہے کیوپڈ بو ہے آپ کی یہاں ہائی لائٹ دینے کے لیے تاکہ پیس تھوڑا سا آپ کے بونز انہانس ہو فیچرز انہانس ہو جائے جو بونی پارٹ ہوتے اس کو انہانس کرنے کے لیے کونٹور ہوتا ہے جو شیڈنگ ہوتے ہیں ہمارے جو ایجز ہوتے ہیں اس کو شیڈ دینے کے لیے تاکہ وہ تھوڑا کونٹور ہو تاکہ جو چبی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اس کو لانگ میں آئے تاکہ وہ تھوڑی اس کی لانگ جب ہوگا فیس اس کے بعد جا کے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے اوال فیس آئیڈیل ہوتا ہے بسکلی تو ہمیں ہر فیس کے سٹرکچر کو اوال پہ لانا کرتا ہے اچھا اچھا یہ بتائیں کہ شمرنگ شمرز جو ہیں وہ بھی یوز کیا جاتے ہیں آج کل بڑے ان ہیں کیوں شمر کیوں یوز کیا جاتے ہیں شمرز بسکلی الگ الگ ٹائپ کے شمرز ہوتے ہیں اگر جیسے آئی میک اپ میں شمرز ہوتے ہیں تو آپ شمری تو زیادہ تر میں پریفر کرتی ہوں کہ جو نائٹ ٹائم کا ہوتا ہے جو نائٹ آؤٹ پارٹی میک اپس وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں یوز اس کے علاوہ آپ جیسے برائیڈل کیس آپ سے کر سکتے ہیں یوز اور میں تو پریفر نہیں کرتی کہ آپ ڈے ٹائم میں شمرز یوز کریں بہت زیادہ اوور لک دیتا ہے وہ اور اگر جو شمر جیسے فیس شمرز ہوتے ہیں ہائی لائٹر ہائی لائٹر اور شمر میں فرق ہوتا ہے ہائی لائٹر ایک سموت اپلکیشن کے ساتھ سے ہوتا ہے شمر تو بڑا گلٹری سا ہوتا ہے بہت ثوڑا گلٹری ہوتا ہے اچھا اس میں ایک گلٹر شمر بھی ہوتا ہے ایک ثوڑا سا نانگلٹر بھی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا شمری لک دیتا ہے لیکن وہ الگ سے انہانس ہوتا ہے ہائی لائٹر بھی ہوتے ہیں بسکلی ڈیفرن ٹائپس کے ہوتے وہ بھی گلٹری بھی ہوتے ہیں وہ بھی شمری بھی ہوتے ہیں تو اس موت اپلکیشن جو اس کی پگمنٹیشن ہوتی ہے وہ آپ کو چیک کرنا بسکلی ضروری ہوتی ہے اچھا لپسٹک کے شیڈز دن میں کون سو یوز کرنے چاہے ہیں زیادہ تر پیچ اور نیوٹ میں زیادہ تر پیچ ہے پنک ہے یہی ٹون آپ زیادہ تر یوز کر رہے ہیں ہلکا سا ٹینٹ اس میں اگر ریڈ کچھ آپ کوئی ڈاک وائبرنٹ کلر پہنے ہیں جو میری بہنیں جیسے آفس جاتی ہیں اب اس میں بھی زائی سی بات ہے تھوڑا بہت میکپ تو کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ جو ہیں ہی فرق اس سے پورے میکپ ہی سی ٹجائے ہوتے ہیں بلکل! ایک چیز فرق ب wandering اس لنہے ہوتا ہے یہ احدث برای'd بھی isotرہ یہ میخوانی جنہے ہوتا ہے وہاں آپ کو بھی شخص لیں اور اossing صورت میکپ میں ھینترڑا ہوتے ہیں آپ کی تمام بھائی some دنیا ہے ہم شخص راہم فرق ایمین ہم اینKKو میں عزم پرінشا فرق textbook تو یہ ہے کہ میں ان کو بھی سب سے پہلے یہی اویرنس دیتی ہوں کہ آپ کو کس طرح اپنے آپ کو گروم کرنا ہے اور کس لحاظ سے آپ کو کہاں اپنے آپ کو کس طرح کیری کر کے جانا ہے ہر جگہ تو کوپریٹ میک اپ دیکھیں اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی فیل میں ہو اور آپ جیسے آفس ورکرز جو ہوتی ہیں یا سیلز گرل جو ہوتی ہیں کوئی بھی مطلب آپ لے لیں یا میں بیوٹیشن ہوں دیزائنرز بھی ہوتی ہیں ڈیفرن آفس جو لیڈیز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرن 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 ڈاکٹرز وغیرہ بھی وہ اس کوپریٹ میک اپ کو فالو کر سکتی ہیں لیک اس میں یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ مات آپ شیئرز یوز کریں پنک پیچ پر رکھے اور آپ کوئی خریز بنانے کی ضرورت نہیں ہے سب ایک آئی برو کو ہلکا سا ٹچ اپ کریں ایک آپ جو ہے سب ایک باربی لائنر کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے بلکل ایجس سے لگاتے ہیں اس کو سمچ کرتے ہیں اگر ابھی میرے پاس ہوتا تو میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا وہ ڈیفرن ڈیفرن ٹیکنیک ہے وہ بیسکلی میں نے کچھ اپنا رکھے بتایا ہے اسے پڑا بھی نہیں چاہتا کہ میک اپ کیا وہ میک اپ کر بھی لیتے ہیں اس پر ہلکا سا مسکارا لگائیں لائنرز میں بلکل منع کرتی ہوں لائنرز کیونکہ بہت زیادہ مچور لکاتے ہیں لائنرز اس لئے لائنرز نہیں بلکل مسکارا لگائیں آپ اس کے بعد بس آپ پیچ اور پنک پر رکھے بلش آن اور یہ بلکل سب کچھ میکٹ دے ٹائم میں زیادہ میکٹ دانی اس کے علاوہ ایک اور جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی جو میں بریک سے آنے کے بعد آپ سے پوچھوں گا وہ ہے فارم ڈیشن کا استعمال اس پر ہم بات کریں گے ناندین وقفہ لینا چاہیں گے وقفہ جانے سے پہلے ہم چاہیں گے نورین سے پوچھ لیں کیا پوزیشن ہے یہ آپ نے سیخیں جو ہے یہ لگا لیا ساری میں نے اس کو گرل کرنے رہ دیا ہے یہ گرل ہو رہا ہے اور باقی جو آپ کا چکن تھا اس کو آپ نے سیخوں میں پیرو لیا ہے جی اسکیوورز میں کر کے اور یہ ہم دیکھیں ہمارے دو ریڈی بھی ہو گئیں گے اچھا یہ دو پہلے سے آپ نے ریڈی کر کے رکھتے ہیں اور دو یہ بھی پرل پان میں ہو رہا ہے ان کو پڑا گرل کر رہی ہے اور اب میں اس کا پھر سالسہ بنا ہوں سالسہ بنا ہوں ابھی کچھ نہ کیجئے گا جب تک ہم بریک سے واپس نہیں آتے تاکہ ناظرین دیکھ سکیں گے ناظرین چھوڑا سے ایک وقت آئے وقت کے بعد بارہ آپ ہی خطرت نہ ہوتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو پھر بیس یعنی فارمڈیشن پہ بھی بات کریں گے ساتھی ساتھ اس ریسیپی کو بھی پورا کریں گے ساتھ اس ریسی پاکستان